چلیے آج بناتے ہیں مونگ دال لڈو یہ لڈو بنانے بہت ہی آسان ہیں فٹا فٹ بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ہیلڈی ہیں اس لڈو کو بنانے کے لیے بہت ہی کم انگریڈینٹس کا یوز کیا گیا ہے یہ گلوٹن فری لڈو ہیں اور فیسٹیو سیزن میں انہیں کھانے کا مزا کچھ اور ہی ہے سب سے پہلے انگریڈینٹس کو نوٹ کر لیجے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے ایک کپ مونگ دال لی پین میں پین کو میڈیم آج پر رکھا اب ہم اس مونگ دال کو ڈرائے روزٹ کریں گے اسے میڈیم آج پر ہی ڈرائے روزٹ کرنا ہے جیسے ہی مونگ دال کا ہلکا سا کلر چینج ہو اور ہلکی ہلکی مونگ دال کی سمیل آنے لگے آپ گیس کو بند کر دیجئے اسے تھوڑا سا تھنڈا کیجئے اور تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کو مکسر جار میں ڈال لیں گے اور گرائنڈ کر لیں گے ایک فائن پاؤڈر میں میں نے پوری ڈال مکسر جار میں ڈال لی ہے تو اب میں اس کو گرائنڈ کر دوں گی اور گرائنڈ کرنے کے بعد اب بھی ایک پاؤڈر میں بدل چکی ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا دردرہ ہے مونگ دال کو پیسنے میں تھوڑا وقت لگے گا تو اب میں نے ایک پین میں ٹو تھرڈ کپ گھی لیا یا پھر تین سے چار بڑے چمچ گھی اب ہم اس کو میڈیم آج پر تھوڑا سا میلٹ ہونے دیتے ہیں اور جب گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اب ہم اس کے اندر مونگ دال کا پاؤڈر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو مونگ دال کے پاؤڈر کو چھان کے بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اسی طرح سے یوز کیا ہے تو اب اس کو گھی کے اندر روست کرنا ہے روست کرنے کے لئے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ لگیں گے میڈیم آج پر اسے ساتھ کے ساتھ چلاتے رہیں ورنہ اندر چیسے جل جائے گا دھیرے دھیرے مونگ دال اپنا کلر چینج کرنے لگے گی اور اس میں سے ایک اچھی سی سمیل بھی آنے لگے گی یہ دیکھیں تھوڑا کلر چینج ہو چکا ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد مونگ دال پوری طرح سے پک چکی ہے تو ہم گیس کو بند کر دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو چلیے چب تک ہم اپنے نٹس کو اب ہمیں جو بھی نٹس اس میں یوز کرنے ہیں ہم اس کو کوٹ لیتے ہیں میں نے یہاں پر ایلمنٹس لیا ہے ون فورت کپ آپ چاہیں تو اسے باریک باریک کٹ بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اچھے سے کوٹ لیا ہے بادام کو تو چلیے اب اس کو مونگ دال کے مکسچر میں ڈال دیتے ہیں اب اس کے اندر میں نے ٹو تھرڈ کپ پاودرڈ شگر ڈالی چینی کو پیس کر ہی یوز کرنا ہے اس کے اندر اور اس کو ملا لیتے ہیں اور اس کو ساتھی ساتھ تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب شگر اچھے سے مل جائے تب ہم اس کے لڈو بنائیں گے اگر یہ بہت زیادہ گرم ہوگا تو لڈو بنانے میں دکت ہوگی اس لئے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد ہی اس سے لڈو بنائیں اور یاد رکھیں کہ یہ پوری طرح سے بھی تھنڈا نہ ہو نہیں تو لڈو نہیں بنیں گے تو چلیے اب اس سے ہم بناتے ہیں لڈو لڈو آسانی سے بن جائیں گے اگر آپ کے لڈو نہیں بن رہے ہو تو آپ گھی کو اچھے سے گرم کر کے اس میں تھوڑا سا گھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں لڈو بن چکا ہے اور اسی طرح سے آپ سارے لڈو بنا لیجیے یہ لڈو فٹا فٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں سارے لڈو بن چکے ہیں تو اس فیسٹیو سیزن میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے اب دیکھتے ہیں لڈو کو توڑ کر کیس طرح سے لڈو بنے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس ریسپی کو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی